ہائی میرے نیم ایز عائشہ اور مووی کا نام ہے پائلٹس آف دی گائبن پارٹ فور اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سپین کی سی سے سیلرز ایک شخص کو نکالتے ہیں اور اس شخص سے جو انفرمیشن نے ملتی ہے وہ سن کر سیلرز اسے کنگ کے پاس لے جاتے ہیں وہ کنگ کو بتاتا ہے کہ وہ جون پونٹس تی لائن کی شپس کے گریوں میں تھا پھر وہ کنگ جون کی بک دیتا ہے جسے دیکھ کر کنگ کو پتا چلتا ہے کہ جون کی شپ دو سو سال پہلے اس لیے ڈراؤن ہوئی تھی کیونکہ وہ فاؤنٹن آف یوتھ کو ڈھونڈنے گیا تھا یہ سن کر کنگ اپنی نیوی فاؤنٹن آف یوتھ ڈھونڈنے اس طرف پھیجتا ہے ادھر انگلینڈ میں گبز کو جیک سمجھ کر ایکسیکیوشن کے لیے پیش کیا جاتا ہے جہاں جچ کے ڈسکائز میں جیک آتا ہے اور گبز کو سنٹنس ڈیٹ کی جگہ لائف ایم جیل میں قید کرنے کی سزا دیتا ہے جس پر گبز کو لندن ڈراؤر رکھا ہوگا جس کے بعد گبز کو کیریج میں ڈالا جاتا ہے جیک اپنا ڈسکائز اتار کر گبز کے ساتھ کیریج میں چھپ کر گھس جاتا ہے اور اس کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ وہ ڈرائیور کو پے کر چکا ہے اور ڈرائیور انہیں لندن کی سٹریٹ سے باہر جا کر چھوڑ دیں گے جیک کے پوچھنے پر گبز بتاتا ہے کہ وہ لندن جیک کو ہی ڈھونڈنے آیا تھا اسے پتا چلا تھا کہ جیک پاؤنٹن آف یوتھ ڈھونڈنے جانے کے لیے کیو جمع کرنے لندن آیا ہے لیکن جیک ایسا کرنے والا نہیں تھا اس سے انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان پاسٹر جیک کا نام استعمال کر رہا ہے تب ہی ان کی باتوں کے دوران ہی کیریج رکتا ہے اور وہ کیریج سے باہر آتے ہیں جہاں ان کو رویل گارڈز نے گھیرا ہوتا ہے اور وہ گبز کو چھوڑ کر جیک کو اٹھائے پیلس لے آتے ہیں پیلس میں جیک کو ملنے کینگ جوڑ جاتے ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ وہ فینس کے چارج دے کر انہیں سپینش نیوی سے پہلے فاؤنٹن آف یوتھ تک لے کر جائے اس کے ساتھ ہی وہ جیک کو شپ کریو اور کیپٹن دیں گے اور شپ کا کیپٹن جو کے باہر بوسا ہوتا ہے جو ون لگڈ ہوئے اب کینگ کی آرمی جوائن کر چکا ہوتا ہے اسی لیے وہ نا چاہتے ہوئے بھی کینگ کے آرڈر پر جیک کو لے جانے کیلئے تیار ہوتا ہے جیک بار بوسا سے پرل کا پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ سنک کر گئی تھی جس پر جیک گصہ کرتا ہے بار بوسا پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن گارڈز جیک کو پکر لیتے ہیں جیک کنگ کو باتوں میں لگاتا ہے گارڈز کو ٹرک کرتا ہے روم میں اوپر بنی بالکنی سے روم کی ونڈر سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ ایک کیریج سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کیریج پر ٹریول کر کے گارڈز سے بچتا نکلتا جاتا ہے اور ایک الائیو میں انہیں ٹک کر کے آگے بھیج دیتا ہے جبکہ خود وہیں رک جاتا ہے ایک گارڈ پیچھے رہتے ہوئے اسے شوٹ کرنے لگتا ہے کہ ٹیگ جیک کو بچا لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ بار لے آتا ہے ٹیگ اسے بتاتا ہے کہ وہ جیک کے کریو جمع کرنے اور فاؤنٹین آف یوت جانے کا سن کر اس سے ملنے آیا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ فاؤنٹین آف یوت کا پانی پینے کے لیے کچھ ریچولز کرنے پڑتے ہیں جس میں سے ایک کا ہی ٹیگ کو پتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے دو چائلسس چاہی ہوں گے جیک کے پاس شک نہیں ہوتی اس لئے ٹیگ اسے بار میں دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ کریو جمع کر رہے ہیں اور خود غائب ہو جاتا ہے جیک ان میں سے ایک کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے ان پوسٹر سمجھ کر ہسنے لگ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل جیک اندر ہے تب جیک کلوسچس ہو کر اندر جاتا ہے تو اسے دیکھ کر ان پوسٹر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن جب جیک اسے پکڑتا ہے تو وہ ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے جس پر ہارنے پر جیک ان پوسٹر کا ڈسکائز اتارتا ہے جس پر ان پوسٹر جیک کی لور اینجلیکا نکلتی ہے جیک اسے اپنا ڈسگائز لینے کی وجہ پوچھتا ہے تو اینجلیکا بتاتی ہے کہ وہ فاؤنٹن اف یوتھ حانسل کرنا چاہتی ہے ان کی باتوں کے دوران ہی اینجلیکا کا کریو میمبر انہیں بتاتا ہے کہ روائل گارڈ آ گئے ہیں اینجلیکا ڈور لوگ کر دیتی ہے تو وہ گارڈ ڈور توڑ کر اندر آ جاتے ہیں اینجلیکا اور جیک ان سے لڑائی کرتے لیکن ان کا آنا رکتا ہی نہیں جس کی وجہ سے ان کی تعداد زیادہ اور ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے اسی لئے وہ دونوں باہر بھاگ جاتے ہیں گارڈ کے ان کا پیچھا کرنے پر وہ پانی میں گرتے دوسری سائیڈ پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جیک اینجلیکا سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے رچول پتا ہے تو اینجلیکا مارمٹ کے ٹیئر کا ذکر کرتی ہے رچول کا پوچھتی ہے پھر جیک سے جب جیک اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے تو اسے ہٹ کر کے بے ہوش کر دیا جاتا ہے دوسری طرف باربوسا گپس کو لاتا دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ جیک کے دیر اباؤٹ میں نہیں بتائے گا تو وہ اسے اسی وقت ہینک کر دے گا لیکن گپس جیک سے لائر ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں بتاتا جس پر باربوسا اسے ہینک کرنے لگتا ہے تو گپس جیک کے دیئے نقشے کو اس کے سامنے ہی جلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے نقشے کے سارے راستوں کو اپنے مائن میں یاد کر لیا ہے اسی لئے اسے ہی اب فاؤنٹن اف یوت کا راستہ پاتا ہے باربوسا اسے اپنی نیوی کے کریو میں شامل کر کے سفر پر لے جاتا ہے اور گپس اسے راستہ بتاتا جاتا ہے جس پر پہلے تو باربوسا یقین نہیں کرتا لیکن جب وہ اپنے سامنے ہی سیم روٹ پر جاتے سپینش نیوی کو دیکھتا ہے جو ان کے ریپن نکال کر اٹیک کرنے پر بھی ان کو نہیں دیکھتے تو باربوسا کو گپس کی بارتوں پر یقین ہو جاتا ہے اُدھر جیک کی آنکھ بلیک بیئر کی شپ پر کھلتی ہے جہاں سارے کریو سے سرونٹ کی طرح کام کروایا جاتا ہے اور ایک کریو میمبر جیک کو شپ کے بارے میں برتاتے ہوئے وہیں پر شپ کے اوپر بندہ شخص دکھاتا ہے جو کرسچن ہونے پر پائرٹس کے حلاف ہو گیا تھا ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ بلیک برڈ کی فرسٹ میٹ یعنی رائٹ ہینڈ اینجلیکا ہے شپ کی کیپٹن بھی اور سب کمانڈ بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں جیک سب سے چھپ کر جب اینجلیکا کو پکڑتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اینجلیکا بلیک برڈ کی بیٹی بننے کا ڈراما کرتی شپ کی کمانڈ حاصل کیے ہوئے ہیں ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ اس نے اسے فاؤنٹن آف یوتھ کے لئے ٹرک کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے اپنی پروفیسی میں کسی پن لیک میند کی ہاتھوں مر جانا ہے اسی لئے وہ اس کی فاؤنٹن کی ڈسپیٹس کو یوز کر رہی ہے اسی رات جیک سارے کریو کو جمع کرتا پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے کبھی بلیک پرڈ کو دیکھا ہے یا کبھی اس کے ساتھ سیل کیا ہے جس کے جواب میں اسے بتایا جاتا ہے کہ بلیک پرڈ کبھی اپنے کیبن سے باہر نہیں آتا اور انجلیکا ہی پورے شپ کی کمانڈ سنبھالتی ہے جیک اس بات کو اپنے حق میں سمجھ کر سارے کریو کو بغاوت کرنے کا کہتا ہے تو سارا کریو بیپن جمع کر کے شپ پر قبضہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے ادھر جیک انجلیکا کو ڈسٹریک کرنے اس کے روم میں جاتا ہے لیکن انجلیکا جاگ جاتی ہے اسی لئے جیک اسے روم میں ہی بند کر کے باہر آ کر شپ کا باقی کریو میمبرز کے ساتھ زومی فائٹ کے ساتھ لڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ بندے کرسٹین فلپس کو بھی ازاد کروا دیتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے تو وہ بلیک بیر کے کریو کو باننے کا آرڈر دیتا خود پوڈیم میں آ کر اپنے کیپٹن ہونے کا اعلان کرتا ہے تب ہی پیچھے سے بلیک برڈ نکلتا ہے جسے دیکھ کر جیک نیچے آ جاتا ہے اور بلیک برڈ پورے کریو پر غصہ کرتا ہے کہ انہوں نے اس کی نیند خراب کر دی ہے اور اپنی سارٹ کو ٹویسٹ کرتا نکالتا ہے اور اس کے بلیک میجک میں ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے میوچن کرنے والے سارے میمبرز کو روب میں پیٹ کر نیچے گرا دیتا ہے بلیک برڈ انہیں جیک کا ساتھ دینے اور ڈیوٹی صحیح سے انجام نہ کرنے پر سزا دینے کا سوچتا بورٹ پر بٹھا کر دور جانے کا کہتا ہے مگر ابھی جب وہ سب شپ کے قریب ہی ہوتے ہیں تو بلیک برڈ انہیں شپ سے آگ نکال کر جلا دیتا ہے اس سارے آرڈیل کے بعد وہ جیک کو اپنے کیبن میں لے کر جاتا ہے جہاں جیک اسے باتوں میں فسا کر انجلیکہ کے بارے میں سچ بتانے لگتا ہے اس کی باتوں کے دوران ہی بلیک برڈ میجکل ڈوٹس کے لیے جیک کی ڈول بنا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں انجلیکہ آتی ہے تو بلیک برڈ جیک کی ڈول کو سٹیپ کرتا ہے جس سے جیک کو بھی درد ہوتا ہے جس پر انجلیکہ جیک کو بلیک مل کرتی ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا اور وہ اسے بلیک برڈ سے بچانے کے لیے وہاں سے لے جاتی ہے ادھر نیوی کی شپ پر سب آگے سفر کرنے کے لیے بہت سکپٹیکل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے مارمرڈ لینڈ وائٹ کیپ باعث سے پاؤنٹین تک پہنچنا ہوتا ہے اور ان مارمرڈ کے بارے میں فیمس ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو کھا جاتی ہیں یہ ڈیٹھ لے کر سب باربوسا کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں کہتا ہے کہ یہ سچ ہے مارمرڈ واقعی میں ایسا کرتی ہیں باربوسا نیوی کے کریو کو کہتا ہے کوئی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ جو ساتھ جانا چاہتا ہے چلے جو نہیں جانا چاہتا چلا جائے یہ سن کر کچھ کریو میمبرز اپنی جان بچانے کے لیے شپ سے جمپ کر دیتے ہیں لیکن باقیوں کے جانے سے پہلے باربوسا انہیں اپنی رینک اور سپیرچ جادلاتا حمد دیتا ہے تو سب آگے بھڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ادھر جیک انجلیکہ سے انفرمیشن لینے کے لیے اس کے ساتھ ٹیٹ پر جاتا ہے اور انجلیکہ جیک پر ٹرسٹ کر کے جو بتاتی ہے جو کہ یہ ہوتی ہے کہ مارمرڈ کے آنسو اور فاؤنٹن کا وارٹر پونٹس کی لیون کے دو چائلز سے میں ڈال کر دو لوگوں کو پینا ہے جس میں سے ایک کے پاس مارمرڈ کے آنسو والا چائلز نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کی جان مارمرڈ کے آنسو والے وارٹر پینے والے کو مل جائے گی یہ سنکر جیک کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے کیونکہ وہ فاؤنٹن کے لیے کسی کو بھی وکٹم نہیں پیش کرنا چاہتا ہوتا اسی لیے انجلیکہ جیک کو اپنے ساتھ بلیک برڈ کے کیبن میں مجود سٹور میں لے کر جاتی ہے وہ جیک کو بہت بوٹلز دکھاتی ہے جس میں بلیک برڈ نے اپنی بلیک میجک سکریو کے ساتھ ہی شپ برند کی ہوتی ہے اس میں بلیک پرل بھی شامل ہوتی ہے انجلیکہ جیک کو کہتی ہے کہ وہ اگر اسے فاؤنٹن اوف یو تک لے جائے گا تو وہ اسے یہ سٹور دے دے گی انجلیکہ جیک کو سٹور سے باہر لاتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ اصل میں بلیک برڈ کی بیٹی ہی ہے اور وہ اس کے لیے ہی فاؤنٹن اوف یو تک جانا چاہتی ہے اور ان کی باتوں کے بیچ میں جیک انجلیکہ کے ہاتھ میں اپنی ڈول لینے کی کوشش کرتا ہے مگر کڑیو کی آواز پر انہیں باہر جانا پڑتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ وائٹ کیپ بائے پہنچ گئے ہیں جہاں وہ شور پر اتر کر ادھر ہی موجود تاور سے لائٹ بورڈ پر مارمیڈ کو لیوٹ کرنے کے لیے بیٹھے کرتے ہیں کیونکہ مارمیڈ لائٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں ساتھ ہی وہ کڑیو کو گانا گانے کا بولتے ہیں اس سے بھی مارمیڈ آتی ہیں اور یہ سب باتیں سچ ہوتی ہیں تو ایک مارمیڈ ان کے پاس آتی ہے جس سے وہ امپریس ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اور مارمیڈ کو بلا لیتی ہیں تیب ہی مارمیڈ کا ایٹیچوٹ بدل جاتا ہے اور وہ کڑیو کو پانی میں کھانے کے لیے کھینچنے لگ جاتی ہیں جب کڑیو بچ کر شور پر آتا ہے تو بلیک پرڈ انہیں سیم میں رہ کر ہی مارمیڈ کو لیوٹ کرنے کا کہتا ہے ساتھ ہی وہ شپ سے آگ بھی پھینکتا ہے ساری مارمیڈ آگ سے بھاگتے ہوئے شور پر آتی ہیں تو وہ سب کڑیو میمبر پر اٹیک کرتی انہیں اپنی ویپس شوٹ کرتی پانی میں کھینچنے لگ جاتی ہیں جن میں انجلیکہ بھی شامل ہوتی ہے لیکن جیت اسے مارمیڈ سے بچا لیتا ہے پھر جیت ٹاور کی طرف بھرتا ہے اور اسے آگ لگا کر گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے مارمیڈ انہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں بلیک برڈ انہیں کوئی بھی بچی مارمیڈ ڈھوننے کا کہتا ہے تو فلپس کو اپنے پاس ایک سیرینہ نامی مارمیڈ ملتی ہے جسے نیٹ میں ڈال کر پکر لیا جاتا ہے بلیک برڈ اور اس کا کیو بائٹ کے بیسکری بھی کسی آئیلینڈ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر پانچ آف کلین کی شپ اور فاؤنٹن آف یوت ہوتا ہے ان کے آگے بھرتے ہی وہاں باربوسا گبز اور کچھ کریوں میمبرز کے ساتھ آتا ہے اور اپنی شپ کو سی میں ہی رہنے دیتا ہے جہاں مارمیڈ انہیں پانی میں کھینچتی شپ تباہ کر دیتی ہیں باربوسا جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گبز کو آگے کا راستہ بتانے کا کہتا ہے آئیلینڈ کے دوسری طرف جیک انجلیکا اور بلیک پرٹ کو اپنے کیمپس سے چلائسیس کا راستہ بتا رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ سارا پوی اور ششے کے کیس میں پانی میں بند سیرینہ بھی ہوتی ہے جیک سب کو آگے لے جاتا ہے لیکن آگے کلپ ختم ہونے پر اگلی کلپ پر جانے کا راستہ نہیں ہوتا جس پر جیک انہیں آلٹرنیٹ ٹروڈ ڈھونڈنے کا کہتا ہے لیکن بلیک پرٹ جیک کو کلپ سے جمپ کر کے ریور سے راستہ ڈھونڈ کر چلائسیس لانے کا کہتا ہے جیک جانے سے انکار کرتا ہے تو بلیک پرٹ اسے انجلیکا کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے جب انجلیکا انٹرفیر کرتی ہے تو وہ اپنے کوارٹر ماسٹر کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ گن سامنے رکھیں جس میں سے صرف دو لوڈڈ ہوں گی اور ان میں سے جیک جو بھی گن چیوز کرے گا بلیک پرٹ اسے انجلیکا کی طرف کر کے ٹرگر دبا دے گا کوارٹر ماسٹر جب گن رکھتا ہے تو جیک کے گن چیوز کرنے پر گن ان لوڈڈڈ نکل دی ہے جب کا دوسری دفعہ جیک سپیکٹیکل ہوتا اسی لیے وہ کوارٹر ماسٹر سے پوچھتا ہے اگر وہ جمپ کرے گا تو کیا سروائب کر پائے گا یا نہیں اس کے جواب میں کوارٹر ماسٹر اس کی ڈول پھینک کر دکھاتا ہے کہ وہ بچ جائے گا لیکن اب بھی جیک کو سوچ میں پڑا دیکھ کر تنگ آئی انجلیکا خود جانے کا کہتی ہے کلپ سے جمپ کرنے لگتی ہے لیکن اس کے جمپ کرنے سے پہلے ہی جیک کلپ سے جمپ کرتا پانی میں گر جاتا ہے اس کے جانے کے بعد سب پانٹن اوف یوت کی طرف پھڑتے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئی ہی مارمرٹ کا کیس ٹوٹ جاتا ہے جس سے وہ باہر گر جاتی ہے اور لینڈ پر آنے کی وجہ سے اس کی ٹائلز لگ میں بدل جاتی ہیں فلپس اسے اپنی شرد دیتا ہے اور جب اس سے چلا نہیں جاتا تو اس کے منع کرنے کے باوجود فلس سے اٹھا لیتا ہے پھر بلیک پرٹ کریو کو لیے سفر جاری رکھنے کا کہتا ہے ادھر جیک جب پانٹن کے مانچن میں فسی شپ میں پہنچتا ہے تو وہاں باربوسر پہلے ہی موجود ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں ساؤٹ نکالنے کے لیے لڑنے آگے بھرتے ہیں مگر شپ کا بیلنس خراب ہوتا رہتا ہے جس پر وہ ساؤٹ اندر رکھ دیتے ہیں وہیں ان کی نظر چلائسیز کی بوکس پر پڑتی ہے جس پر وہ شپ کا بیلنس خراب کر کے اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن پھر تھک کر وہ ایک ساتھ بوکس کھولتے ہیں تو جس میں سے چلائسیز سپینش نیوی لے کر جا چکی ہوتے ہیں وہ ہارمان کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں سکیٹلٹن کے ہاتھ میں میپ دکھتا ہے جس سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ سپینش نے کدھر کیمپ لگایا ہوگا تو وہ اس طرف چلائسیز لینے نکل پڑتے ہیں ادھر بلیک برٹ کو کریو کو روک کر سرینہ کو باندھ کر صبح ہونے سے پہلے ٹیئر دینے کا کہتا ہے مگر سرینہ ٹیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی بلیک برٹ اسے ٹورچر کرنے ٹیئر لینے لگتا ہے کہ فلپس اسے بچانے آگے آتا ہے جس پر بلیک برٹ دونوں کی ایک دوسرے کی پسند کو سمجھتا فلپس کو ٹیئر کے لیے یوز کرنے کا سوچتا ہے مگر کوارٹر ماسٹر بلیک برٹ کے آرڈر پر فلپس کی نیک پر ٹیئر رکھتا ہے فلپس کی جان خطرے میں دیکھ کر بھی سرینہ ٹیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس لئے بلیک برٹ کوارٹر ماسٹر سے فلپس کا تھرو سلچ کروا دیتا ہے پھر بھی سرینہ نہیں روتی جس پر بلیک برٹ اسے ادھر ہی باندھنے کا کہتا ہے اور فلپس کو دور جنگل میں پھنک پا دیتا ہے تھوڑے دیر بعد ادھر سے فلپس اٹھتا ہے اور اپنے اندر سے ٹیگر نکال کر سرینہ کے پاس جاتا ہے اور سرینہ کو کھولتا ہے یعنی فلپس کو نہیں مارا گیا تھا بلکہ ٹیگر مار کر صرف بے خوش کیا گیا تھا یہ بلیک برٹ کا ہی پلان تھا فلپس سرینہ کی تعریف کرتا ہے تو سرینہ کی آنکھ سے خوشی کے آنسوں نکلتے ہیں جس سے فوراں ہی بلیک برٹ آ کر سرینہ کے ٹیر لے لیتا ہے اس کے بعد وہ فلپس کے ساتھ لے جانے اور سرینہ کو وہیں پر مننے کے لیے چھوڑنے کا آرڈر دیتا ہے ادھر جیک اور باربوسا گبز اور کریو میمبرز کے ساتھ سپینش نیوی کی طرف بھرتے ہیں اور کیمپ کے پاس پہنچ کر وہ گبز اور کریو میمبرز کو باہر چھوڑ کر خود اندر جاتے ہیں اور وہاں جیک کے پلان کی وجہ سے دونوں چائل سے چھپ کر چھرا لیتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ کیمپ سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں گارڈز کھیر لیتے ہیں پکڑے جانے پر انہیں کیمپ سے دور ٹری سے باندھیا جاتا ہے وہاں باتو باتو میں باربوسا بتاتا ہے کہ اسے فارمٹن و فیوت نہیں چاہیے بلکہ وہ صرف بلیک برڈ سے بدلا لینا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے اپنی سارٹ کو پوائزن کیا ہوا ہے کیونکہ بلیک برڈ نے اٹیک کر کے اسے بلیک برڈ چھین لی تھی اور بچنے کے لیے اس کی لیگ بھی کٹ گئی تھی باربوسا کی بات ہتم ہونے کے بعد جیک اسے اپنے کھلے ہاتھ اور پاؤں دکھاتا ہے اور اس کے سامنے ہی ٹری کو کلپ کرنے لگ جاتا ہے جب وہ اوپر پہنچتا ہے تو وہ اپنی روپ کو کوکونٹ سے باندھ کر دوسری ٹری کو پکڑتا ہے اور اس پر جمپ کرتا ہے ٹری کو ہلتا دیکھ کر سولجرز کو پتا چل جاتا ہے کہ جیک آزاد ہو گیا ہے اور سولجرز اس کی موومنٹ نوٹ کرتے اس کے پیچھا کرتے ہیں سولجرز کے شور سے باربوسا کے کوئی کو سگنل مل جاتا ہے اور وہ باربوسا کو چھوڑوانے کے لیے آتے ہیں جیک اور باربوسا فورٹس کی دوسری سائٹ پر ملتے ہیں تو وہاں دونوں الگ راستوں پر مر جاتے ہیں جہاں سے جیک بلیک برٹ کے پاس آتا ہے اسے چلائسیز دکھا کر اپنا کیمپس لے لیتا ہے اور وہ سب کے آگے جانے پر گپس کو دے دیتا ہے جو وہ لے کر وہاں سے چھلا جاتا ہے جب کا جیک سب کو فانٹن اف یوت کی لوکیشن پر لے کر آتا ہے لیکن جب کیو میں جیک اینڈ آ جاتا ہے اور راستہ بھی نہیں ہوتا کوئی تو سب سمجھتے ہیں کہ جیک کو راستہ نہیں پتا اور جیک ان کے سامنے ہی چلائسیز پر لکھے ورڈز پرتا ہے جس سے زمین سے پانی نکل کر ان کے اوپر چھت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے پھر جیک ایک پیو میمبر کے شولڈر پر چھر کر پانی سی خوتا فانٹن اف یوت کے پاس نکل آتا ہے اور اس کے پیچھے ہی سب آتے ہیں وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بربوسا اپنے کریو کے ساتھ آ جاتا ہے اور بلیک برٹ کے اور بربوسا کے کریو ان دونوں کے آرڈرز پر لڑنے لگ جاتے ہیں لڑائی کے دوران ہی فلپس وہاں سے زکمی ہوا بھاگ جاتا ہے اور سرینا کو جا کر ازاد کر دیتا ہے ادھر انجلیکا کو لڑائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ کریو میمبر سے چلائسز لے کر فانٹن کی طرف بھرتی ہے اس کے پیچھے ٹیر لے کر جاتے میمبر سے جیک ٹیر لے لیتا ہے پھر وہ انجلیکا اور میمبر کو ٹک کر کے چلائسز لینے لگتا ہے تو انجلیکا اور میمبر چلائسز دور پھینک دیتے ہیں اور تینوں کے اس طرف بھرنے پر جیک چلائسز کو اٹھا لیتا ہے تب ہی وہاں پر سپینش نیوی آ جاتی ہے جس کا لیڈر آگے بھر کر اور جیک کے انجلیکا سے لیے چلائسز اس سے لے لیتا ہے اور انہیں دور پانی میں پھینک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی کو زندگی دینا یا لینا صرف گوٹ کا کام ہے اسی لئے وہ سولجرز کو فانٹن کو ڈسٹرائی کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور اس کے آرڈر مانتے ہوئے سولجرز ساری جگہ کو ڈسٹرائی کرنے لگ جاتے ہیں جو دیکھ کر بلیک پرٹ لیڈر کو مارنے آتا ہے مگر اسی وقت باربوسا اس پر بار کرتا ہے اسے اپنی طرف مورتا ہے اور پھر سٹیپ کر کے مار دیتا ہے انجلیکا روتی بلیک پرٹ کے پاس آتی ہے اس کے اندر سے سوٹ نکالتی ہے تو اس کے ہاتھ پر بھی کٹ لگ جاتا ہے جو دیکھ کر جیک فانٹن سے پانی لینے کے لیے چلائسز ڈھونڈنے لگ جاتا ہے جب کب باربوسا بلیک پرٹ کے مرنے پر اس کی شپ لینے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے قریو کو لیے وہاں سے چلا جاتا ہے جیک کے چلائسز ڈھونڈنے میں ہی سولڈرز فانٹن کا ٹاور گرائے اسے ڈسٹریک سمجھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد سرینہ جیک کو سی سے چلائسز ڈھونڈ کر لا کر دیتی ہے جیک چلائسز میں فانٹن سے گرتے ٹروپس ڈالتا ہے پھر ایک چلائسز میں ٹیر ڈال دیتا ہے اور دونوں چلائسز مرتی انجلیکا اور بلیک برٹ کے پاس لے جاتا ہے وہ بلیک برٹ کو ٹیر والا چلائسز دے کر اپنی بیٹی کی جان بچانے کا کہتا ہے بلیک برٹ جیک کے ہاتھ سے ٹیر والا چلائسز سے وارٹر پی لیتا ہے مگر انجلیکا بغیر ٹیر والا پیتی ہے لیکن اسی وقت جیک بتاتا ہے کہ ٹیر والے چلائسز کی پوزیشن ایسی تھی تو بلیک برٹ بغیر ٹیر والا وارٹر پیا ہے اور انجلیکا نے ٹیر والا تب ہی فانٹن سے وارٹر نکلتا ہے بلیک برٹ کو گھیرتا سکیلٹن بنا دیتا ہے جب کا انجلیکا کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے جیک انجلیکا کو باندھ کر وہاں سے نکلتا ہے اور بوٹ پر بٹھائے دور آئیلینڈ پر لے جاتا ہے جہاں وہ اس کے روپنے پر بھی نہیں رکھتا اور اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف سرینا فلپس کو ملنے آتی ہے اور اس کے اس کے زخم صحیح کرنے کے لیے سی میں لے جاتی ہے ادھر باربوسا بلیک برٹ کی شپ پر قبضہ کرتا سی میں شپ چلاتا ایزا کیپٹن سفر کرنے لگ جاتا ہے باقی نیکس پارٹ میں اور اگر آپ کو مووی اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس پیل آئیکن تھانکس فور ووچنگ